ہاں ہاں اللہم من نحیتہو مننا فاہیہی علیہ السلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو عنیمان آمین آمین کل نفس ذائقت البوت یہ قرآن حقیم میں کئی دفعہ یہ آیت رپیر ہوئے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ بات بالکل تیہ ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ ٹائم سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے دفعین کر دی ہے اس کی تقدیم میں وہ آگے بیچھے نہیں ہو سکتی نیور نوٹ اٹھا اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں فرمانی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے ساٹھ سال لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر ستر سال کر دی وہ بھی لکھا ہوگا وہ ستر ہی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے وہ ساڑ کا ستر بننے کے بعد جو ستر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے قرآن حقیم بالکل واضح ہے سورہ العمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ عہد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ عہد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھچے چلے جاتے ہیں اپنی مقتل گاؤں کی طرف یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے پھر سورہ نساء میں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو موت تمہیں وہاں پہ بھی آکی جائے وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے سورہ لکمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے کہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی ہاں اللہ تعالیٰ بھائی کے ذریعے بتا دے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکی نے کھینج دی تھی بدر کے میدان میں یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں عطبہ کی ہوگی یہاں عمیہ ابن خلف کی ہوگی سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا وہاں آپ کو لاشیں پڑی بھی نظر بھی ہیں ٹھیک ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا تھا اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمت کو تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس نے مرنا تو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جھوڑا ہوا ہے سورة البکرہ میں آیا کہ کساس میں انسانیت کی زندگی ہے سورة المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو نہاق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے کہ ساس کے اندر انسانیت کی زندگی ہے انسانیت دو چیزوں میں چل ہوئی ہے احترام جان اور احترام مال اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا دوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے جسٹس ہے انصاف ہے عدالتِ ازاد ہے جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے سالوں تک وہ ثبوت ڈھوڑتے رہتے ہیں اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مر منا جاتے ہیں ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی مارا بچہ اٹھایا گیا ہے نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریئٹ کریں گی ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو ازاد ہونا چاہیے عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے عدالتیں ازاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دی ہے وہ آگے بیچھے نہیں ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے موہ سے پاپیس آئی رہتے ہیں حضرت خالد بنہ ورید رضی اللہ تعالیٰ سو سے زیادہ مار کے لڑے ہیں انہوں نے اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلم آیا ہے ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہیں میں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت مدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو اور میں ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی شہادت اتنی سالی سے نہیں مل جاتی انسان کو وہ اللہ تعالیٰ جس کیلئی ڈیفائن کرے گا باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے ظاہرہ تلوار پہ ٹوٹ نہیں سکتی تھی تو جو لوگ اللہ کے لئے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کو عطا فرما دیتا ہے میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی کتنے لوگ موت کے مو سے واپس آتے ہیں اور سر ائر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں عورت اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کئی بم پھٹتے ہیں بندے مر جاتے ہیں کسی عورت نے بچہ اٹھائے بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لئے کیا زندگی رکھی ہے وہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ وہ بڑا ہے یعنی وہ اس ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی رہی موت انسان کی زندگی کی افاظت کرتی ہے سر میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے اگر میری موت لکھی رہی ہے نا دوزار پچاس کے اندر پوری دنیا مل کے بھی مجھے دوزار انچاس میں بھی نہیں مار سکتی آج دوزار اٹھارہ میں تو تصور بھی نہیں اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے دوزار اٹھارہ میں ختم ہو نہیں چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہو چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ گردوں کے فیلیر کے ذریعے ہو چاہے برین ہیمریز کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا دیکھ لیں نا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوئے ہیں یعنی ہمارے پاکستان میں تھری ٹائمز جو پرائم نیسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی بیوی ایک سال سے زیادہ ویٹل لیٹر کے اوپر رہی ہے ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا سب کچھ کروایا ہے بچا سکے نہیں غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوں دیتے شاید باچی جانتا سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ پچھا کے بتاتے ہیں موت کا وقت لکھا ہوئے سکے کوئی نہیں ٹال سکتا صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتے ہیں مائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالی انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے چاہے اسے موت آجائے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں میں نے وفاتو نبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تھا کہ مائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سان مبارک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق العالی تو کہتی ہیں کہ میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے چاہے تم وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم اس وقت آفر وہ پیش کی جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق العالی کے ساتھ ملا لے تو میں نے کہاں مجھے پتا چل رہیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی مفات ہو جائے گی یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آکشن نہیں ملتا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا دیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ازرائیل علیہ السلام ازرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیرِ تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے یہ بہنی اہلِ سنت کے ہاں بھی اگر نہ ہوتا ہے اصل میں لفظ ہے ملک البوت دونوں لفظ ٹھیک ہے ملک البوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے آگے سے تھپڑ بار دیا ان کی آنکھ نکل گئی انسانی شکل میں ہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکاید لے کے گئے کہ تم مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نہ اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھاتی جائے سیکڑوں سال اصل موسیٰ نے کہا اس کے بعد موت موت تو سب کو آنی ہے ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے باقیوں سب کو موت آنی ہے تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں موت نہیں کوئی ٹال سکتا سب ورنہ پہ امروں کے لئے ٹل جاتے ہیں وہ پہ امروں کو جو آفر بھی لگائے گی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں کیامت میں تو سب کو موت آئی جانی ہے اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہا لی من الملک اليوم تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا سب کو موت آ چکی ہوگی سارے فرشتے جنات انسان مقلقات اللہ خود ہی جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس وَاحِد قَحَار کی حمومت ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہا کہاں ہیں آج وہ جابر حکمران بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جبگنے میں مسئل دینا موت اللہ تعالیٰ نے دیفائن کیا اور موت کیا آپ کو جو تکلیفیں موچتی ہیں سر وہ بھی دیفائن ہے قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِچَئِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانَ ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر چیک کریں گے کون ہے سبر کرنے والا اور جو سبر کرنے والا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف چلے جائیں گے یہ تکلیف بھی آئی تھی ایلٹی میٹی تو چلی جائے گی نا اِنَّ اللَّهُ مَعَسَّابِرِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کرٹیکل ہے مجھے زمناً یاد آگئی سورہ الحدید کے اندر ہے بہت کرٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر یہ اڈریس ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ شدومت کے ساتھ بیان ہوئے نا آیت نمبر ٹونٹی ٹو ٹونٹی تھی مَا أَصَابَ بِمْ مُصِبَتٍ فِي الْأَرْضِ کوئی مُصِبت بھی زمین میں نہیں آتی وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی زمین پر جتنے زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں سنامی آتے ہیں کہت پڑتا ہے یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں اور نہ تمہاری جان میں یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کے آنکھ زائے جاتی کسی کے اوپر فالش کا اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پر آئے یا تمہاری جانوں پر اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا وہ تو پہلے ہم نے لوئی محفوظ پر لکھی ہوئے یہ اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے دیفائن ہے ہونے کہ فلان تاریخ کو اتنے بڑے اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ دیفائن بے شک یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو عربوں انسانوں کے ساتھ عربوں واقعات اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ اللہ ہم مانتے ہیں میرے لئے تو آسان ہے لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے لیکن یہ ہم نے اس لئے کیا تاکہ جو تم سے بات جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر اچھائی ملے تو یہ نہ کوئی بڑا میرا کمال ہے وہ تقدیر میں تھی ملنی تھی اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّوا قُلَّا مُفْتَالٍ فَخُور اللہ تعالی کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورة الحدید کی کہ زمین و اسمان پہ جتنی بھی تقلیف انسانوں پر جنات پر جانوروں پر آتی ہیں وہ دیفائن ہیں اور انہی تقلیف میں سے ایک بڑی تقلیف موت ہے وہ بھی دیفائن ہیں وہ کوئی ٹالے سکتا ہے کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکہ سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور عدیث ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ارام کر رہے تھے تلوار سائیڈ پر لٹکائی ہوئی تھی ایک عرابی آیا دشمن اس نے موقع غنی میں جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر رہے اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا ان کو پتا ہتا تھا اللہ نے اپنے نبی کے پیشے اللہ ہے ان کا اللہ بچائے گا اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کامرے شروع ہو گئے اس کے آجے تلواری گر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقع ہے اس نے کہا حسلم آپ تو معاف فرمانے والے ہیں درگزر فرمانے والے ہیں تو یہ نہیں آپ کے بہتنے اخلاق سے پھر متاثر ہوا مسلمان ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ غزبہ انین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدن میں تو تین سو تیرہ تھے غالب آگئے تھے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں کافر تو بڑے تھوڑے ہیں اور یہ ذکر سورة الانفال میں آیا ہے غزبہ انین کا یہ فتح مکہ کے بعد بھی ہوئی تھی یہ جنگ مشرقین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف اللہ تعالیٰ ماتھا ہے جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی حوازن کے لوگوں نے جب تیب چلائے تو بارہ ہزار میں سے صرف اسی بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے باقی سب باگے اور صحابہ کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں نے حضور کی مرزاد والا جو لیکچر دی ہے مسئلہ 130, 1A, B, C, D اس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جارے ہیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ ریڈز پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف اور فرمایا چیرے مسخ ہو جائیں آکے اندھی ہو جائیں اور سب کی ہو گئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور اسی کا ذکر ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا نبی جو آپ نے کنکریوں پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی وہ اللہ نے پھیکی تھی یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈسین تھا تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی یعنی نبی الاسلام کا کونفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور یہی صحابہ اکرام کا یعنی یقین کامل تھا اس لیے آپ دیکھیں نا آپ عمر سیریز میں دیکھیں یعنی حضرت خالد بن ولید جنگ ایمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں جنگ ایرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں جن کو اعتماد ہوتا ہے وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں موت ٹل نہیں سکتی موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ کس اس کیس کو کیٹر فار کر سکتے ہیں ہم یقین کریں صبح سکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ بچہ جولے سے گر سکتا ہے کسی کی ہڈیٹ اوڑ سکتی ہے کنپٹی پہ لگتا ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے اللہ تو اللہ پہ توقع کریں اور جب تکلیف آج ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراں پڑھ لے اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے میرے یوٹیوب ایک لیپ بھی اس دعا کے اوپر مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائے سیپٹر میں پہلے جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے امی سلمہ کہتی ہے کہ جب میرا خامن فہو دعا تو میں نے یہ فوراں دعا پڑھ لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ ہم بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کی طرف روڑ کے جانے والے ہیں اللہمہ جُبنی فی مسیبتی اے اللہ مجھے اس مسیبت میں بہتر عجر اتا فرماتا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَا اور مجھے اس سے بہتر بدلہ اتا فرماتا کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامن کیسے مر سبتا ہے ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے عدد گزاری تو نبی الاسلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا ام المومنین بن گئی اور ہماری یہ وہ ماں ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بات فوت ہوئی ہیں ام سلمہ واقعہ کربلا ہم کی زندگی میں ہوا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ دعا یاد کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتنا حصہ تو قرآن میں ہے باقی صحیح مسلم میں اللہم مأجرنی یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے اللہم مأجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں باقی صبح شام کے ذکار ہیں اللہ کی طرف رجوع لائیں وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزر کی آگ سے بچا لیا گیا سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا الٹی میٹلی تو موت آکے آپ کو ازاد کر دے گی جب فیرونیوں فیرون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری جانس کے بغیر پڑھ لیا میں تمہیں تمہارے محالس سمت کے ہاتھ ماؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چھڑھا دوں گا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا اور لاش تو پر لاش ہی پڑی گئے نا اصل چیز تو روح تھی نا تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے تو یہ confidence level ہونا چاہیے گی کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا موت تو پھر بارال تکلیف سے ازادی کا ذریعہ بن جائے گی اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو ازادی کا ذریعہ ہے ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہن پائیں تو کدھر جائیں گے تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گئی تھی جان چھوٹی نا مرنے تو بعد جان پڑی گئی چھوٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو مرنے کے بعد اور فس گئی ٹھیک ہو کہتے ہیں تو موت کا وقت مقرر ہے کوئی نیٹا سکتا ہے ٹھیک ہو